ہمیں غیجان سے پیارا نشاخت میں ہمیں غیجان سے پیارا نشاخت میں نبوت کا اٹھو گل گل میں پانچا دو بیان ختم نبوت کا اٹھو گل گل میں پانچا دو بیان ختم نبوت کا الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يغلله فلا هادي علی و نشهد و اللہ و اللہ 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 و وحده لا شریک لہو لا ضد لہو و لا ند لہو و لا اولاد لہو و لا ولد لہو و لا شریک لہو و نشهد ان سیدنا و سندنا و مل جانا و مأوانا و تبیبنا و تبیب قلوبنا سیدنا و سندنا افدلنا و اشرفنا و اعلانا و اولانا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَنَّ بِالجِّينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اَسْلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ اَسْلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ اَسْلَامُ عَلَيْهِ جَانِ سِي پیارا نَشَاخَتْمِ نَبُوتِ كَا ہاں ہمیں ہے جان سِي پیارا نَشَاخَتْمِ نَبُوتِ كَا اُٹھو گھر گھر میں پہنچا دو اُٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختمِ نَبُوتِ كَا ہمیں ہے جان سِي پیارا نَشَاخَتْمِ نَبُوتِ كَا تے جتنے بھی نبی دی گھر نَبُوتِ كَا کی وقت تھی تے جتنے نبی دی گھر نَبُوتِ كَا نَبُوتِ كَا مَگَرْ حَشَر تَكِ سَارَا زمان ختمِ نَبُوتِ كَا مَگَرْ حَشَر تَكِ سَارَا زمان ختمِ نَبُوتِ كَا سارے مل کے آنکھوں ہمیں ہے جان سِي پیارا نَشَاخَتْمِ نَبُوتِ كَا نَبُوتِ كَا یہ نعرہ ہے امیر المومنی صدیق اکبر کا کرو اپنے لہو سے بھی دیا ختمِ نَبُوتِ كَا کرو اپنے لہو سے بھی دیا ختمِ نَبُوتِ كَا اُٹھو گھر گھر میں پانچھا دو بیان ختمِ نَبُوتِ كَا مِتَا دو زورِ بازو سے کفر ہر قادیانی کا مِتَا دو زورِ بازو سے کفر ہر قادیانی کا یا ماما سے اُٹھا لو ہر سنا ختمِ نَبُوتِ كَا اُٹھو گھر گھر میں پانچھا دو بیان ختمِ نَبُوتِ كَا مَتَا دُو اُس دے پیارے رسول شافع یوم النشور دکھی دلان دے سکھ اور سرور حضور خاتمِ انبیاء امامِ انبیاء سیدِ انبیاء سلطانِ انبیاء بیجانِ انبیاء احمد مجتبا جنابِ محمد مصطفی علی تییت والسنا آپ دی آلی اور پاکیزہ بارگاہ دے اندر درود و سلام دے حدیئے پیش کرنے تو بعد والا شان قابلِ عزت قابلِ ساتھ احترام بزرگو بھائیو اور دوستو سعودی عرب دا شہرِ یماما اُتھے بنو حنیفہ دے ویچوں ایک بندہ اُدھا نامِ مسیلمہ بن سماما بن کبیر بن حبیب اِنِ نبوہ دہ دعویٰ کیتا نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زہری حیاتی دے اندر حضور دی زیارت کرن واسطے بھی آیا پہلے اِدھا تعرف سنو آج دی نشست دے اندر اِبڑا کیسی اِدھے کرتود کی ویدہ سن کم کی ویدہ کردہ سی اگلے جمعہ پھر ختمِ نبوہ دی حفاظت پڑھ لوا گئے مسیلمہ بن سماما بن کبیر بن حبیب حنفی یمامی دی کنیت ایک قدو پیدا ہویا نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم جنابِ عبداللہ بن عبد المطلب اُنہ دی ولادت تو یہ پہلہ پیدا ہویا ہے اور اِنوں رحمانِ یماماوی لوگ کہہ کے پکار دے سن عربی بڑی اچھی لکھ لیندہ سی بول لیندہ سی فسی و بلیغ لفاظی بہت زیادہ لفظان دا بہت دے کل زخیرہ تے عمر بھی انہیں تقریباً ڈیڑھ سو سال پائی ہے نبی عبداللہ دی ولادت تمہیں پہلے دا اور اتنا کہ دا شورا کہ جدو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دے مشرکہ دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھ دے سن تُسی جان دے ہو کہ او مختلف بہانے تحیلے کردے سن ایک فیر بندے نے آکے 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 کہ نہیں ہوتے نبی پاک نے فرمانا کہ میں اللہ تو کلام وصول کرنا جبریل لے کہ ہوتے نے تے میں تو انہوں سنا چھڑنا آیاتِ بھئینات نا میں خود گھڑنا تے نا لیامن وڑا فشتہ گھڑ دے اللہ دا کلام ہے لا شکہ فی یہ اللہ دا کلام ہے ایک واری نبی پاک سرکار نے انہوں نے سورت الرحمن دی ابتدائی آیات دو الرحمن علم القرآن فوراً ایک مکہ دا قریشی مشرق بول اٹھے آکھڑ گا پتا لگا جائے آج اسی آن تے انتے ساں بھی اے محمد دا ذاتی کلام نہیں تے نا ہی اللہ دا کلام ہے اے کسے بندے دا کلام ہے تے آج پتا لگ گیا ہے الرحمن علم القرآن اے جڑی محمد دی کتاب قرآن ہے اے کسے رحمان نامی شخص دا کلام ہے تے اے محمد نو قرآن جڑا سکھان دا اے دا نام رحمان ہے او نے فورنا کیا بھی اے رحمان اے یمامہ اے یمامہ دا رہنالا رحمان مسیلمہ اے محمد اے دے کھوڑوں کیسے طریقے کلام مگوا دے نے تے ساڑے سامنے پڑھ کے ساڑے او تے روب جمع دے نے یعنی اے اس بے غیرت دی شہرت پوس بلے وی مکہ ویچ ہے سی تے لوگے نو فساحت و بلاغت دے اعتبار دے نار گردان دے سن پہچان دے سن خیر ایک اللہ انگے جا کے ہون گیا تقریبا انہیں ڈیر سو سال دی عمر پائیے تقریبا یمامہ دے اندر اے دی بڑی ساکھ اور عزت سی عمر بھی کافی اسلام دے قرن اول دی اندر پہلے دور دی اندر جنا لوگا نے لباس فریب پہن کے مخلوق خدا نو نقصان دیتا اور اب دی لانت دا مستحق بنایا مومن انہیں سی رو مسلمہ کہہ کے نہیں بول دے بلکہ مسلمہ کذاب کہہ کے بول دے مسلمہ دے نزدیک مقام نبوت منصب نبوت ایک دنیاوی جاہو جلالت دی حیثیت رکھ دا سی او سمجھ دا سی کہ ایک دنیاوی عزاز ہے تے کیوں نہ میں بھی یہ عزاز حاصل کرا چنانچہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف دیرہ لایا ہویا نو سال گزر گئے تو ان پتہ ہے مکہ وچ رہ کے دین پھیل نہیں سکیا چند لوگ سینکڑوں لوگ سینکڑوں مگر مدینہ تشریف لیا کے تھوڑے عرصے دے اندر ہزاروں نہیں سوہ لاکھ تو ہی حد کراس کر گئی ایسے لوگاں دی جنہ نے صحابی یدہ شرف پائے باقی مسلمان او تھے بہت زیادہ سینکڑوں نبی پاک سرکار دے زمانے دے اندر بھی سارے مسلمان صحابی نہیں سنے کیونکہ صحابی تھی اوہ یہ نا جڑا بارگاہ مصطفی ویچ حاضر ہوئے ہیں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دید کی تھی یا آپ دی صحبت اختیار کی تھی اور نبی پاک دے سامنے انہیں اللہ دی توحید دا بھی اعلان کیتا ہوئے نبی پاک دی نبوت اور رسالت دا بھی اقرار کیتا ہوئے سوہ لاکھ تو کچھ زائد لوگ نے جنہیں صحابی دا شرف پاک گئے لیکن عیدے تو کئی گناہ زیادہ صرف مسلمان سن لوگ صحابی نہیں سنے بڑھ سکے جویں جویں توفیق بڑھ دی سی صحابی دا شرف لوگاں نے پایا ان چار چفیرے چار دہانگے عالم لوگ سرچشمہ نبوتوں سہراب ون واسطے مدینہ دی طرف آئے حضور دا شہرہ ہویا ہر پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دھوم مچ گئی ہر پاس پہیاں نے دوہیاں تیرے نہ دیا ہر پاس پہیاں نے دوہیاں تیرے نہ دیا فرش یا رشت رشنایاں تیرے نہ دیا ہر پاس پہیاں نے دوہیاں تیرے جدو ہر پاس دوہائی پہ گئی دھوم مچ گئی یمامہ دی اندر بھی کسیر لوگاں نے اسلام قبول کیتا صحابہ دی محنت دا نتیجہ اور آنے ڈٹھے ہیں حضور نو تکڑ تو بغیر انہ نے اسلام قبول کیتا انہ دے کون سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں بقیدہ کوئی نمائی دا مقرر نہ ہو سکیا آپ نے مقرر نہ فرمایا کہ کسی عالم نو آپ اتھے مقرر فرما دیں دے او نہ ہویا نو ہجری دے اندر مسلمہ نے ویکھیا کہ میری قوم کلمہ پڑھ کے محمد دا او نہ دی متبع ہو گئی ہے کیوں نہ میں بھی جاواں تے میں بھی سارا حساب کتاب لاواں تے ایک دنیاوی منصبے میں بھی اس منصب دے بھی چوں کچھ حصہ لے کے آماں ستارہ بندے ٹوٹل سولہ بندے اید نال ستارہ بندے آپ مدینہ منورہ شریف پہنچے وفد دی شکل دے اندر نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکان خالی کروا لیں دے سڑا کہ جی ہمدینے پہ کوئی دوروں انہوں کو اٹھ دس دینے تھے قیام کرنے تے آپ نے کوئی مکان خالی کروا لیں دے انہوں مکان دے دینا تے لنگر اتھے پہنچا دینا باقی پھر دین اسلام جڑا ہونا سکھنا ہمدازی مسجد نبی دے میں چاہ کے سکھ دے ساں سرکار نے مسجد نبی تو تھوڑی دور ایک مکان اینہ واسطے سپیشل خالی کروایا ٹھہرایا اینہ دے سستان واسطے آرام واسطے سارا بندوبست فرمایا گیا آرام کرنے تو بعد طبیعت بہتر ہوئی تے سولہ دے سولہ بندیاں نوں مسیلمہ آکھر لگا کہ میں خود نہیں جانا میری مجبوری ہے کہ میں بوڑا ماں ایک سو سنتاری سال دے لاکھ باگ مرسی ہوسٹ ہے میں بوڑا ماں سے تُسی اس طرح کرو کہ تُسی چلے جاؤں میں اتھے مکان دے وچھ ٹھہرانگا سادھا سازو سمانویں ہیں کوئی چوری نہ کر لوے میں حفاظت کرانگا تُسی ملاقات کر کے آؤ نہ لے پتہ لگے بھی انہ دے طور طریقے کینے میں پھر بعد اچھ گفتو شنید کرانگا ادھر سولہ بندے آگے مسجد روی دے اندر تعلیماتے میں محمدی پوچھیاں حضور نے تعلیمات دیتیاں انہوں نے بنیادی آقائد سکھائے دس سے توحید دے متعلق رسالت دے متعلق رین سیند دے طریقے دس سے خیر انہ نے سولہ دے سولہ بندے آنے اپنے حط بڑھائے تے مسلمان ہو گئے نماز انہ نے پڑھی تے گزارش کی تی بھی ایسی واپس اپنے مکان تے جانا چاہنے آنے اور ساڑھے نار ایک ہور وی ضعیف آدمی آیا ہے نبی پاک نے جدو سنیا کہ ضعیف آدمی ہیں تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بڑے شفیق تے رحیم مغروری تو پاک تکبر تو پاک حضور نے فرمایا کہ او نہ بزرگانو تسی اوتھی ٹھہرا ہو میں خود چل کے آماں گا وقت مل دا ہے تے تو سی اجی ایتھے ہی ہو میں خود چل کے آماں گا جڑا اینی دورو چل کے آگیا ہے وہ دا ایتھے ہوں نہیں کافی ہے میں خود چل کے آماں گا حضور نے ازرہ شفقت ٹائم نکال کے اوس مکان دے اندر حضور تشریف لے آئے نبی پاک صلکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ثابت بن قیس بن شماس اونہ نوناڑ لے آسی آئیدی تکریر سور تو خالی ہے مگر گرنر بھرپور ہوئے گی اس لئے تھوڑا جموت میں رویہ دے خیر بھوٹے ٹھنٹے ہو گئے آگئے ٹھیک ہوں جو میں صرف اے وے کہ میں گرلا سمجھانا چلنا آئیدی تکریر دا اگلے واری جڑانا معاملات او سرگرم مول ہو گئے گا آئید صرف سمجھو نبی پاک صلکار نے اپنے ایک صحابی نوناڑ لیا اونہ دا نام سی ثابت بن قیس بن شماس اے اوئی صحابی نے جنہ دے بارے صورت حجرات دی آیات ناظر لہیاں تھے بھی میرے معبوب دے گئے اچھا نہ بولیا کرو اے اپنے گھر چھپ کے بہے گئے تھے ڈھامہ مار کے رون لگ پہ اے انا تھوڑا سنیندہ سی اے ہوئی صحابی نے عدو مصطفیٰ دی جنہ نے انتہا کی تھی اے نال سن اور اے انا نبی پاک نے فرمایا تُو خطیب امت محمدی ہیں تُو خطیب اسلام ہیں آئید کسے انہوں خطیب اسلام کوئی یادا ہے کسے انہوں لکب کوئی دیندہ ہے اور سارے خطیب باندھیاں عزتہ قربان کر چھڑاں اوہ اس خطیب دی مبارک نالین تو جنہوں خطیب نبیاں دے خطیب نے آکھ ہے جنابِ ثابت بن قیس بن شماس انہوں حضور نے نال لیا تھے نبی پاک نے ایک خجور دی سوکھی وٹہنی اوہی نال پکڑ لی تشریف لیا ہے تھے ویکھیا مسلمہ اپنے ساتھیاں دینا خوش گپیاں دے وچھ مصروف ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے سلام دعا لئی تھے اوہ جی میں بندہ ہم دینا ویکھیا اڑ ویکھیا کر چھڑنا انہیں اینج دی صورتحال نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھی اوہی آکے سامنے بے گیا تے اکھل لگا جی کی توڑی تعلیمات نے کی توڑے معاملات نے حضور نے دس سے اکھل لگا جی اے بندے ہیں ہو آئے نہیں تھے میں بڑا بندہ ساتھ سمان تھی حفاظت واسط میں نہیں گیا میری مجبوری ہے ظاہراً مجبوری ہے مگر اندر او دے مغروری ہے اکھل لگا جی میں بھی اسلام قبول کرانگا مگر میری ایک شرط ہے میں مشروط اسلام قبول کرانگا نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرما دیں دے سڑ انہوں نے اختیار سی یعنی ایک سہابی آیا تو وہ ساکھیا جی میں قبول اسلام تے کرانگا مگر میں پانچ نمازہ نہیں پڑھ سکتا وہ ذہنے چاہ گی نکال سرکار نے فرمایا کہ نہیں ہے پڑھ وہ ساکھیا جی میں دو پڑھاں گا حضور نے فرمایا تو دو شروع کرنا تراوے او پھر آپ پہ پڑھوالوے گا یعنی اے نبی نے اختیار نے سانو نہیں نبی پاک نے اختیار سی تے حضور نے فرمایا تسی جی کرو شرط بیان اکڑا جی میری ایک کوئی شرط ہے کہ تسی جنی توڑی زندگی ظاہری ہے اپنے او دے دو تے براجمان روو توڑے ویسال تو بعد توڑا جان نشین میں بنا میری جان نشینی تھا اعلان کر دے ہو تے میں توڑا کلمہ پڑھ لینا ہوا تے میں توڑی نبوہ دے نارے مارا گا میں پہلے گزارش کی تیوے نبی پاک سرکار نے ایک سوکھیے ٹینی خجور دی پکڑی سی سرکار نے اوہ ٹینی اینجی کر کے پھڑ کے نا وہ دے سامنے حضور نے فرمایا مسیلمہ تو تے آنے نبی میں تنوں امر خلافت دے اندر شریک کرا فرمایا میں تنوں خلافت دےنا تے دور دی گھلے اے سوکھی ہوئی خجور دی ٹینی ہوئی دے کے راضی نہیں خلافت تے بڑی دور دی گھلے اے خجور دی ٹینی ہوئی دے کے راضی نہیں اکھڑ گا چلو کوئی گھل نہیں خلافت نہیں تے کوئی گھل نہیں اے دے گھل سی تو اٹھے ویسال تو بعد اسی جی ہوں دے کچھ کر لی لے چل بول کی بول نہیں اچھا نبی پاک دا تسی اللہ دا فرمان حضور دے بارے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ الْلِلِلِ سارے جہانہ واسطے جڑا رحمت بڑھ کے آیا تے جیدے ویچ غصہ آؤدہ ہی نہیں پھر غصہ انہیں دلایا آنکھن لگا چلو اگر خلافت نہیں تے میں نو تسی اپنی نبوت ویچ شریح کر لگو حضور نے فرمایا تو سمجھنا ہے کہ نبوت ایک دنیاوی احزاز ہے بے بندے جنو چان پھڑ کے مناؤ چھڑن اے مخلوق دے بنایا نبی نہیں بندا اے خالق دے بنایا بندے تے میں خالق نہیں ہاں میں ہاں مخلوق فالحازا اے کم خالق دے تے خالق نے تینو نبوت دیتی نہیں تے رئی گا المخلوق دی میں محمد مخلوق کا تے میں تھے انہوں اپنے بارے اگردہ چڑھے بے میں تھے ایک خجور دی سوک چیئے ٹہنی میں دے کے راضی نہیں اور انہوں نے اپنے سولہ بندیاں دی اندر اے توہین سنی اور مر گیا بے اے نام انہوں قرارہ جواب ملے سخت جواب ملے آئے کہ خجور دی ایک ٹہنی میں انہوں نہیں دے کے راضی سرکار اپنے کشانہ رحمت تے تشریف لے گئے سرکار نے فرمایا غور کو گلنہ پوچھنے گا نہیں اے میں اپنا خطیب چھوڑ کے جا رہا جو پوچھے گا تینو جواب دے کے گلنے گا نبی پاک نے اپنے غلام ثابت جنابے حضرت جنابے ثابت بن قیس بن شماس نے تھے چھوڑیا خود چلے گئے گھر انہوں نے سوچے بھی میری بڑی توہین ہوئی ہے رات جوں تو بسر کیتی بوشک اللہ صبح ہوئی تھے صبح صورے صورے اللہ صبح آکھ لگا بھی چلو چلیے تیاری کیتی سمان بنیاں پندہ بنیاں تھے ٹرپ ہے انہوں رستے وچھ سوچن لگ پیا کہ میری توہین بڑی کیتی گئی ہے میں کیا میں نے تسی خلافت دے چھوڑو انہیں خلافت بھی نہیں دیتی میں کیا ابھی نبوت دا میں نے تسی شریک بڑا لو انہیں شریک کے نبوت بھی نہیں بڑایا ایک ٹہنی کھجور دی دے کے نہیں راضی ملو انہیں میری توہین انہیں میری بستی تے سوڑا بندے قوم دے برادری دے میرے نار کچھ کرنا پوڑا ہے میں ادھر ابلیس نے بھی آکے ہو دے دل و دماغ اتے دیرا لالیا اوہ زیادہ چل پتر اسی بھی تیرا ساتھ دینے ہیں اور ان کو جناز بھی ایسی اپنی ذاتی قابلیت ہوتے فساحت و بلاغت ہوتے یہ جو میں پہلے دست چکیا اور ان اے بھی یقین سی کہ میں جڑی ہنگل جا کے یمامہ وچ کرنی ہے کیڑا کوئی نبی پاک ہوتے تشریف لے کے گہنے نہ کوئی عالم مقرر ہوتے نہ کوئی خطیب مقرر ہوتے کوئی بندہ مسلمانہ دنمائیدہ ہوتے موجود نہیں میں چونکہ جاننا ماں پہ مدینے بھی چون اُتھے جا کے میں جو گفتگو کرنگا لوکہ دیا گھنے بھی نما نما سے ابھی بڑھنے کے آیا تھے بڑی گلے جو میں گل کرنگا لوکہ دیا ملنی ہے رستے وے چھوڑے سارے خیالات اُدھے زین دی اندر پیدا دینے پہتے موجزنے بیل آخر اُنے رستے وے چھیک جگہ تے قیام کیتا اُدھے نار دے ساتھی آکھ کھڑ گئے بھئی تُو پریشان بڑھے ہیں ساڑھے کھڑو تیری پریشانی وے کی نہیں جان دی تُو ساڑھے نار کو شیر کر اسی تیری پریشانی دا مداوا کریے اُس اگہ پریشانی تا ہی مکسک دیئے جے میں محمد دے سامنے ہوں نبی بڑھ کے کھلوانا تے گزارا نہیں میں دسنا چاننا محمد نوں کہ نبی جے تُس ہی بڑھ گئے ہو تو میں بھی بڑھ سکنا جبکہ اے منصب مخلوق نہیں دن دی خالق دن دا ہے اُو تے جاہو حشمت سمجھا اسی بھی دنیاوی عزاز دنیاوی منصب ہے حالانکہ اے خالص تندینی منصب ہے اُس اگہ کچھ بھی ہوئے میں نبو ادھا جا کے اعلان کرنا ہے تو تُس ہی میرا ساتھ دیو اُو سوڑا دے سوڑا بندے پھسل گئے اُنہ اگہ ٹھیک ہے اَس ہی تیرا ساتھ دینے ہیں اگر سانوں ہونے ہیں رائے پانا تیرا کام میں ہے تو اگہ لوکہ دے سامنے اظہار کرنا بیان کرنا ساڑا کام میں ہے اُو جگہ کوئی بھی بندہ اے نا آکھے بے اَسی محمدنو نبی نہیں من دے یک دم جا کے اگر ایسی قوم نوا کھانگے کہ محمدنو نبی نہیں من دے تو ساڑی اینجی کر کے توئین بیشتی ہوئی ہے تک سارے لوگ ساڑے خلاف ہو جانگے ہیں لوگانو ای کابو رکھنا ہے اِنج دا وچلا جا راہ کٹنا ہے کہ لوگ ساڑے نال لگ جانگے کی راہ کٹی ہے جی سوچی بے گئے راہ پھر اُنے خود دسیا ہو سا گیا کہ تُسی جتھے بھی بیڑھیں تُساہ لوگانو اے کہڑھیں کہ اَسی محمد دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں اگو محمد نے اے مربانی کی تھی یہ ساڑے ہوتے کہ اُنے ساڑے سردار مسلمانو اپنی نبو وطوط شریک کر لے سمجھائیے گلدی کوئی نہ محمد نے ساڑے سردار مسلمانو اپنی نبو وطوط شریک بڑھا لے جی میں محمد نبی ہے نا اُس پاسے اے میں اُن مسلمان نبی ہے اِس پاسے اُنہاں نے سکھایا سوڑا مدیانو اُو آئے یہ ماما استقبال کیتا گیا نعرے مارے گیا بھی مسلمان آئے نے یہ نہیں پتا بھی یہ شیطان آئے نے بڑے استقبال کیتے گئے جی سناو سا انہوں کوئی پاک محمد دربی دیا گلہ اُنہاں جی سو اترسہ سیرے تھے گنڈ مقدی گل اے مقدی ہے کہ محمد نے تو انہوں مبارک ہوئے تو اڑے سردار مسلمانو اپنی نبو وطوط شریک کر لیا آکے اعلان کی تھا اُنہاں باز خوش اعتقاد لوگ وہ پھسل گئے ہیں میں پہلے دو تین مرتبہ داست چکے ہیں کہ کوئی نمائندہ اسلام دی طرف مقرر نہیں سی ہویا اجڑے تو کوئی تسی اپنے امام خطیب مقرر کر دی ہو اے چنگا کر دی ہو کوج نہ کوج ایک بندہ قیم رہی دے مسائل بندہ پوچھ دا رہی دے متعلق رہی دے پیوستہ رہ شجر سے تو امید بہار رکھ ورنہ خیزان آ جاندی اور پیوستہ نہیں سن اُن کی وئے خیزان آ اُن لگی توجہ کرنا اُن نے آکیا کہ میں نبی نبی ہیں مینو انہیں اپنی نبوت دائی صدار بنایا ہے لہٰذا میں نے بھی نبی منہوں کچھ لوگاں نبی منیاں تھے کچھ لوگاں نے نہ منیا یہ جی کہہ لو بھئی کبھی پچی پرسنٹ لوگاں نے مان لیا تے باقیاں نے نہ منیا ایتھون ایک بندہ اٹھیا او دا نام نہار الرحال نہار الرحال نہر دی جمع نہار تے اگو رحال نہار الرحال بن اُن فوا اِن نے بھی اسلام قبول کیتا سی اے تھے یہ مامہ اچ اِن نے سوچیا کہ میں مدینہ جاواں تے اسلام قبول تیگے میں کر چکے ہیں صحابی بنا اپنے بیوی بچیاں نے بھی نار لیا تے مدینہ حجرت کر کے دیرہ لالیا آکے قرآن دی تعلیم اسلام دی تعلیم لینڈ لگ پیا نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک خبر پہنچی کہ مسیلمہ نے اینجر کر کے چور ماری یہ ہوتے جا کے انہیں نبوت دا اعلان کر چھڑے تے لوگاں نو گمراہ کر دے پیا خسارہ دے رہے ہیں لوگاں اب دی لانت دا مستحق بنا دے پیا آکے دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل سن لی تنہار رحال اجے انہ جوگا نہیں سی بھی جا کے جواب دے سکتا چند ماہ بعد ایک وفد آیا اس وفد نے بھی آکے نبی پاک نے ایک گلنا دسینا نبی پاک سرکار نے دے تے بڑی میند کی تی تے میند کروائی اصحاب سوفہ تعلیم دیتی چنگی دلوائی یعنی تیار کی تا اور انہوں نہار رحال نو فرمایا بے توں جا اپنے بی بچے نو لے کے واپس جمامہ تے مسیلمانوی جا کے سمجھا اور اپنی کونوی آگاہ کر انا خاتم النبیجین اللہ نبی عبادی تے یہ مامنوی آخ تو مرتد ہو چکے ہیں اسلام قبول کر دوبارہ دائرہ اسلام میں شامل ہو جا انہوں لوگاں نوی پریشان نہ کر اور انہوں جا کے عقیدہ ختم نبوت سمجھا انہوں دہار رحال بھی چند ماہ مدینے رہ کے واپس اپنی برادری پہنچیا اپنے شہر اپنی برادری یمامہ جدو پہنچیا ایدہ بھی استقبال بڑھ چڑھ کے کیتا گیا تھے ایک معلم دی حیثیتنا رکعاتیں پھڑے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف ہوں معلمان لوگاں نے آخیا کہ سان کو سنا گا گل بات اوزہ خیل سنا ماں گا پہلہ میں مسیلمان اور ملاقات کر لوں مسیلمان اور ملاقات کرن گیا انہوں نے مسیلمان اور بھی بڑھ کے بعد تینت نکلیا مسیلمان نے انہوں سبز باغ بکھائے کہ راڑ میڑ کے دو میں وجاہت حاصل کرن گے لوگاں دو تے ساڑا روپ پوے گا میں مر گیا تو میرے تو بعد میرا خلیفہ تو ہی بڑھے گا تو تو ہی جی کر میرا ساتھ دے تو لوگاں دے سامنے یہ جا کے بیان کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے سمجھا کہ کہ لے آئے بھے جیڑے تسی مندے ہو تو مندے ہو جیڑے نہیں مندے وہ بھی عیدی نبوت تنہوں تسلیم کرو کیونکہ میں محمد نے مسلمہ نو اپنی نبوت دا عصدار اور شراکتدار بنا چھڑے قوم نو جمع کیتا گیا اعلان کیتا گیا قوم انتظار ویسی بھی کوئی گالو سننی ہے اعلان ہویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین سنن واسدے قوم اکٹھی ہوئی جی حکم اکڑ لگا جی گزارشے وے اے میرے کو سرکار دی مورے میں سرکار دی طرف نمائندہ بڑھ کے آیا تے میں نو جو حکم ملے ہیں اے وے بھی جنہ منے ہیں اونہ نو مبارک تے جنہ نہیں منے ہیں مسلمہ نو نبی نہیں تسلیم کیتا اونہ واسد وعید ہے تے تسی یہنجی کرو سارے مسلمہ دی نبوت نو تسلیم کرو جیڑا اے دی نبوت انہوں تسلیم کرے گا دوہ جہاندیاں کامیابیاں پاوے گا اے در اے در اے در اے در اے لوگ جیڑے کچھ تزبزب دا شکار سنگیا نہیں سنگی مننا چاہتے جیڑوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سنیا تھے انہوں نے ممانے لیا اے جڑا مرزا کا دیانی ہے او دی مذہب دی ترویج اشاعت دی اندر جی میں اوہ حکیم بشیر الدین نے نہیں کردار ادا کیتا اوہ میں ایسے نہار اور احال نے ادا کیتا جی تھے بہن دا اوہ تے ان مسیلمہ دے تذکرے مسیلمہ دیاں گللہ مسیلمہ دیاں شان نہ آتے ازتاں تے اوہ دے نارے وجد دینے پہ خیر ان مسیلمہ بھی یہ دی بڑی خاطر مدارت کر دے تھوڑی مدت تو بعد ایک ہور ہونے اے تھے کی معاملہ بڑھ گیا اے تھے ان لوگ کانو اے دا سے آگیا ہے کہ محمد بھی اللہ دا نبی ہے اوہ دے تو تھلے مسیلمہ اللہ دا نبی ہے لوگ ان اے جی کہلو بھی وڈا نبی نبی پاک نو مندینے اگو نکہ نبی مسیلمہ نو مندینے بنو حنیفہ دا ایک وفد مدینے پہنچیا انہ نے ان سرکار دے درمیان سرکار دے غلامہ دے درمیان صحابہ دے درمیان بیٹھنا تے انہا مسیلمہ دیا ازتا بڑھا چڑھا کے بیان کرنیا اوہی مسیلمہ دیا ایک چالسی غلوب کرنا تے اوہ دیا گلہ نو اوہ دے اقوال نو اینٹ پیش کرنا بھی جی میں وہی یہ آسمانی ہے خاتم اے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ساریاں گلہ ویکھییا تے انہا دے ماؤف ذہن ویکھیا آج جن سرکار اپنے ممبر دوتے کھڑے ہو گئے سبان لہوچی آکھو سارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے اللہ دی ہم دوسنا بیان کر دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين بل آقیبات للمتقین میرے نبی اللہ دی ہم دوسرے آبیان کرنے تو بعد آج میرے نبی برسنے ممبر کھڑے ہو کے فرما دینے آنا خاتم اللہ بی جینا ولا نبی باعدی میرے نبی نے فرمایا میرے غلام میں اللہ دا آخری نبی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں میرے تو بعد نبوت دا دروازہ بند آئے گیا اللہ نے نبوت عمارت جدو تعمیر کرنا چاہی اللہ نے ایک ایٹ چھوڑ دی تھی آخری ایٹ میں محمد اللہ نے آخری ایٹ لگا کے میرے تے نبوت دے دروازے بند کر چھڑے خاتم النبی اچھی بولو اچھو کہ بولو تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت میرے نبی نے ختم نبوت بیان فرمائی تے نالے میرے نبی نے فرمایا اللہ کو اے مسلمہ کذابے اے او دجالے میں تو انو دس دے ناواتیاں تو زائد لوگ نبوت دا دعوی کرنگے سارے کذاب ہوانگے او دجال جڑا قربے قیامت زاخر ہوئے گا اے او دا نائے بے اے او دا قریبی ہے اے او دا جان نشین ہے میں تو انو آدھا سی محمد میں تو اپنا جان نشین بڑا چھڑو اے دجال دا جان نشین تے ہو سکتا ہے پر آمینہ دے لال دا جان نشین نہیں ہو سکتا میرا جان نشین نہیں اے دجال دا جان نشین ہے میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا کذابیں ان سے آپا اے دا نام نہیں نہیں دے بلکہ جدوی بول دینے آدھے نے مسلمہ کذاب او اس دن توں اے دا نام کذاب پہ گیا اے وفد جڑے نا اے نا سنیاں گلنہ تے ٹر گئے یہ ماما جا کے نا مسلمان ادھا صحابی ہے جی کر کے انہ تے بڑی نتھیلائی کی تھی تو وہ فرمادہ نے میرے تو بعد نبی کو انہی نبو ہو دے دروازہ بند دو گے آخری اینٹ میں محمدہ اللہ نے آخری اینٹ لا کے بند کر چھٹی یار شای میں یا یا رسول 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 او نے پھر خاطلی کہ نبی پاکو اور خاطر دے لفظ رنا اکڑ گا جی مم مسیلمتہ رسول اللہ الہ محمد رسول اللہ اللہ دے رسول مسیلمہ دی طرف ہوں خاطر لکھیا جا رہے اللہ دے رسول محمد ننو لکھیا جا رہے فَإِنِّكَدْ اُشْرِكْتُ فِي الْأَمْرِ مَاعَكَا اکڑ گا محمد بے شک جی میں تینوں نبوت دیتی گئی ہے میں نے ہی تیری نبوت دا حصہ دے دیتا گیا اب ہی از خود کیونکہ دنیاوی منصب سمجھ دائے اِنَّا لَنَا نِصْفَ الْأَمْرِ اَدَّا وَنِسَا تیرہا تے ادَّا میرا او دے یعنی تسی عیدے میں وَلَيْسَا قُرْيَشُنْ قَوْمَ يَعْدِلُونَ تے قریش جی نے نینا قریشی قوم اے عدل نہیں کر دی اے انہیں خط دے کے دو سفیر بھیجے حضور نے پڑھیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوابی خط لکھیا فرمایا مِن مُحَمَّدِ الرَّسُولِ اللَّهِ اِلَا مُسَيْلَمَةَ الْقَزَّابِ حضور نے فرمایا ایک خط لکھیا جا رہے ہیں جی دے والن لکھیا جا رہے ہیں اوہ اللہ دا رسول محمد ہے اوہ محمد اللہ دا رسول ہے تے جی دے والن لکھیا جا رہے ہیں اوہ مسیلمہ قَزَّابِ اگر فرمایا سلام اُعْلَى مَنِتَّبَعَ الْحُدَا تیرے تے سلامتی نہیں جڑے ہدایت والے لوگ نے انہا واسطہ سلامتی ہے اگر حضور نے فرمایا کہ اوہ دے ادھی بھوئیں تو اڈھی دے ادھی میری اوہ دے تسی دے میں فرمایا فَإِنَّ الْأَرْدَ لِلَّهِ اللہ جنو چاند ہے اپنی زمین دا وارث بنا دے مینو لوکا نے نہیں وارث بنایا اے زمین دا حاکم اللہ نے مینو بنایا تیرے گال آخرت دی والآقبت للمتاقین تیرے ورگیاں واسطہ آخرت اچھی نہیں اللہ نے متاقین واسطہ آخرت اچھی بنایئے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے ویچ سن کہ اوہ جنہیں دو قاسد خاتل لے کے آئے سننا حضور نے فرمایا کہ اگر میری شریعت محمدی دے اندر قاسد انہوں قتل کرنا جائز ہوں دا میں تو اڈے دو آدھیاں گھرد نہ اڑا دیں دا اگر میرا دین آدھا ہے کہ قاسد جیسا بھی ہوئے انہوں قتل نہ کرو سفیر جیسا بھی ہوئے انہوں قتل نہ کرو ترجمان جیسا بھی ہوئے انہوں قتل نہ کرو اس دن تو پھر ایک قانون بن گیا کہ کچھ بھی ہو جائے سفیر نو قاسد نو قتل کرنا نہیں ویسے مذاکرات کرو جنگ کرو ایک الہدہ معاملات اچھا انہوں نے ایدہ تسی تھوڑا جہا ہور تارک سنگلو مسلمی شریعت کیسی ہے لوگ دن لیڑے ہوئے تھے کیمے ہوئے نمبر ایک انہیں جانسہ دیتا کہ مینون محمد نے اپنی نبوت دا آدھ دے شریک بنائے نمبر دو مسلمہ نے اپنی قوم نے اپنے جھنٹے تھلے جمع کرن واسطے اور گرویدہ بنان واسطے جڑیاں اسلامی پابندیاں سنگلو اٹھا دیتی او دا مقصد کوئی شریعت نافذ کرنا نہیں سی ایک دنیاوی عزاز حاصل کر کے ایک جاہو حشمت حاصل کرن زہرہ دس بس یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینار حسدو بغضو اناد نبی پاک انہوں دس سنو واسطے لے میں نبی بھنگی ہوں صرف انہیں گانے انہیں آسانیاں پیدا کیتی ہیں سب تو پیلے جڑے انہیں کم برا کیتا انہیں کہا کہ شراب جڑی حرام کیتی گئی آئی تو بعد مومنہ واسطے حلال کیتی گئی اوٹرہ تے حیسی انہوں پتا سی بھی ایک شراب ہی حلال کر چڑی تے کئی کام آپ پہ ہی ہو جانے ہیں بدکاری آم آپ پہ ہو جانے ہیں شراب حاصل کرن واسطے سود آپ پہ ہی شروع ہو جانے ہیں جوہے آپ پہ شروع ہو جانے ہیں بدماشیاں آپ پہ شروع ہو جانے ہیں سب تو پہلے انہیں پیندیاں لیں دے شراب نو حلال کیتا انہوں جڑے شراب آڑے بیلی سرنا شراب آڑے وہ آکے ایدھ دامنگیر ہو گئے ازدواجی تعلقات محض خانہ امور داری قرار دیتے گئے سنو لانگٹے کھڑے ہو جانگے تھوڑے اکڑگا بھی اجڑیاں شادیاں کیتے ہیں جاندہ نے نکاح کیتے ہیں جاندہ نے صرف گھر چلانا ہستے ہوئے جبکہ اللہ دے نزدیک اللہ دے محمد دے نزدیک سب انبیاء دے نزدیک نسل آدمیت نو حلال طریقے نال بڑھان واسطے نکاح کیتے جاندہ ہیں امور خانہ داری بھی شامل نے نکاح دے اندر گواہ دی شرط ختم کر دیتے ہیں مرد و عورت جتے بیٹھے نے کوئی گواہ دی ضرورت نہیں وہ نکاح کر سکتے ہیں اے جدوں نے چیزیں حلال کیتے ہیں گواہیاں ختم کیتے ہیں شراب حلال کیتی تھے ہارپا سے فہاشی اور اریانی پھیل گئی اور او لوگ جڑے فسکو فجور دے پرستار سر پی لیں وہ جوک در جوک دے حلکہ ارادت داخل ان لگ پہ اس طرح کہلو بے یمامن انہیں شراب کباب دا گہوارہ بنا دیتا اور حیرانی ہے وہے کہ لوگ انہوں عقیدت نہ ملتے نہیں یہ کوئی انہیں لوگاں دیں اقلانو موف کیتا یہ پتہ ہے کہ سارا کچھ بدکاری حرام ہے شراب حرام ہے سود حرام ہے تے نکاح تے زمانہ جہلیت انتر بھی گواہ ماں تو بغیر نہیں سی ہوتا یہ جابو قبول تے ہے ایسی مہر بھی ایسی مگر گواہ ماں تھی ضرورت ہی سی یہ ساری چیزیں جانتے ہیں لوگ پھر بھی ہو دی نبوہت انہوں تسلیم کر رہے ہیں بارال خطنانو اے سنت بٹھانا انہوں حرام رمضان دے اندر روزیں تُسی قدو رکھ دے بھلا دنیں کے راتیں دنیں اور رات انہوں رکھانا سی اوہ دا روزہ نہیں سی انہوں دا شبہ مڑا سی اسی دے فجر دی ازان تو پیلا مغرب تک اے ساڑا روز ہے اسلام دا انہیں پٹھا قنون کڑیا ہو سارا دن ہے میں مردے رو چھڑو راتی کھانا شنہ کھاؤ مغرب پڑھ کے سو جو ساری رات سکون اور سومو بھوکدہ احساس ہی نہیں ہوئے گا سویر فجر پڑھ کے روٹی کھا لو شبہ روزے دی بجائے شبہ اور مسیلمہ نے پانچ نمازہ ہی ابتداء انفرض کی تھی پانچی نمازہ پڑھیں گیا جہنڈی آسان مگر ایک اور بی بی او دا نام سجاہ عام طورت جلدی ہے چون سجاہ بولے جہنڈا ہے سجاہ او سجاہ اور اجڑیے انہیں بھی نبوت دعویٰ کیتے ہیں نبی پاک دی حیاتی ہے چی اور رب رڑائی جوڑی ایک انی ایک انہ دوں ہاتھ نکاہ ہو گئے او سجاہ توں نبی ہیں تو میں نبیہ وہ بندے ہوتے گھڑ گئے میں کرمار یہ خیال کر آئی تک کسے عورت نے نبوت دعویٰ نہیں کی تا تو توں نبوت دعویٰ بھی کرنی ہے تو نبی پاک دی مرس حدیث بھی پڑھی گئی بھی آنا خاتم النبیین لا نبیہ او سجاہ اے فرم دو رائے جے لا نبیہ لوگ کہاں لا نبیہ با دی او سجاہ کی مطلب ہے او سجاہ کی مطلب ہے کہ محمد پاک نے فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں او سجاہ میں بھی ایو دس نہ چانیا نبی کوئی نہیں نبیہ تھی ہو سکتی ہے نا اسجاہ نے نبوت دعویٰ کر دیتا ہے ایٹما یقین دیا نو حاسے ہوں دینے اور اگو نمہ تماشا سننے نتیفہ اے نا جدو نکاح کیتا نا تے نہارو رحال نے اٹھ کے اعلان کیتا بار لوگ مطلب اندر نکاح ہوتا ہے بیا تے بار لوگ ویٹ کر رہنے بیا آج ساڑی سرکار تا نکاح ہوئے لوگ انتظار پہ کر دینے تے نہارو رحال آگیا آج توڑے نبی توڑے تے میر بانی کرنگے اور باہر نکڑے آتیا کھڑنگا سارے مومن خوش ہو جاؤ آئی تو بات توڑیاں دو نمازہ مواف تین نمازہ تسا پڑھنیاں نہیں تے دو نمازہ توڑنوں بخشیاں سجانال نکاح کرن دے مہر دے اندر بطور مہر ادھر اس کھاتے پا چڑھنیاں تے توڑنوں دو نمازہ چڑھنیاں اچھا پھر رکھوں غور تماشا سنونا ہے تسی کدے مو کر کے نماز پڑھ دیو مو طرف خانہ کا باشری او اس پھر اے وی قید ختم کر چڑھنی فجر دی نماز پڑھ دے سانا مشرق المو کر کے جے فجر پڑھ لیے نا مشرق المو کر کے اگو زور دی نماز پڑھ نہیں ہے مغرب مو کر کے اگو مغرب دی جڑی نماز ہے او پڑھ نہیں ہے شمال والی یا جنوب والمو کر کے سمتہ دی قید ختم کر دیتی صرف اے وی کے عدل بدل کے نماز پڑھو لو جی اے او دی شریعت ہے اے او دا دین ہے لیکن یاد رکھو جدو نبی پاک سرکار نے فرما چڑھے نا لا نبی باعدی مرزے قادیانی نو آکھا گیا نا بھے تُو نبی نہیں تُو نبی نہیں وہ ساگے میں دلیل دینا وہاں کے میرے میں نبی ہیں میں کی دینا دلیل دینا تے پیر سید میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا دلیل ساڑھے کو ایک کیے اور میں تھوڑا رانچہ راضی کر لما اہمیں سکھے نہ ٹر جو کر دینا ایک منٹے چی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام میرے نبی دی آل پیکر حسن و جمال سید جرتا دا پیکر سید میرے علی شاہ صاحب گولڑے دے تاجدار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرزے توانے میں دلیل دینا میں دلیل پیش کرنا ایمان میں ایک کوئی دلیل ہے کہ آمینہ دے لال نے فرمایا انا خاتم النبی جینا آمینہ دے چاند نے فرمایا انا خاتم النبی جینا انا خاتم النبی جینا لا نبی آبادی اے زیوان سے زیوانے ہمیں ہے جان سے پیارا نشاہ خاتم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشاہ خاتم نبوت کا کوئی بھی ہاتھ تھلے نایاوے ہاتھ لے را کے جنڈے بڑھا کے پورے مازوزو کے پڑھا کوئی بھی زبان خموش نہ روے اوچھی بولا ہمیں ہے جان سے پیارا نشاہ خاتم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشاہ خاتم نبوت کا اٹھا گھل گھل میں پانچا دو اٹھا گھل گھل میں پانچا دو بیاں خاتم نبوت کا اٹھا گھل گھل میں پانچا دو بیاں خاتم نبوت کا نشاہ خاتم نبوت کا نشاہ خاتم نبوت کا نشاہ خاتم نبوت کا نشاہ خاتم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشاہ خاتم نبوت کا سبوت کا اٹھا گھر گھر میں پاغچا دو پیعا ختم میں یہ نائرہ ہے امیر المؤمنی سیدیق اکبر کا ساری ڈیٹیل اگلی وردہ ساگا انشاءاللہ زندگی رہی تھے یہ نارا ہے امیر المؤمنی سیدیق اکبر کا کرو اپنے لغو سے بھی دھیاخت میں نبوت کا کرو اپنے لغو سے بھی دھیاخت میں نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشاءاللہ زکی صاحب ایک وری چار چفیرے کیمرہ دھڑاؤ تے ذرا ویکھو بھی کندی ہاتھ سن لینے مل کے ساری اکھو ہمیں ہے جان سے پیارا نشاءاللہ ہمیں ہے جان سے پیارا نشاءاللہ ہمیں ہے جان سے پیارا نشاءاللہ نشاءاللہ نبوت کا اٹھا گھر گھر میں پاؤں جا دو اٹھا گھر گھر میں پاؤں جا دو بے آخط میں نہ رہی رسالت تاج دارِ ختمِ نبوت تاج دارِ ختمِ نبوت تاج دارِ ختمِ نبوت نہ رہی رسالت نبوت 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 موسیقی